دس سال آپ نے کوئی احساس نہیں ہوا پھر ایک دن جب انہوں نے بتایا کہ میرا تو رشتہ ہے پھر اگدم سے آپ پہ وہ یار کچھ میں کیسے رونگا اس کے بغیر تیمینہ میری بہت اچھی دوست ہیں بیوی تو خیر ہے ہی بہت اچھی لیکن دوست بہت اچھی ہیں اور جب انہوں نے کہا کہ شادی چاہتی تھی یقینی تہار سی بات ہے شادی کرنا چاہتی تھی انہیں شاید وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا جو میں نہیں دیکھ سکتا تھا لڑکیاں ہوتی ہیں کنبان میں تیر ہوتی ہیں اور میں کہتا تھا کہ نہیں یار یجی آروں میری آرہی کیوں ایسے اچھا یہ کونسیشن ہوتی تھی آپ کے درمیان تو وہ اس نے کہا کہ وہ چاہتی تھی میں آپ نکھرے دکھا رہے تھے نکھرے نہیں تھے مجھے تھا کیا بہت کچھ لوز انڈز تھے ان کو tie up کرنا تھا پہلے اور بھی تو اپلیکنٹس بہت تھے تو وہ یہ بہت ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اس نے کہا جس پہ ہم ہمیں احساس ہوا وہ یہ تھا کہ کل ہوئے کارا میں نے جانا تھا میں because I was heading a organization here I was a national coordinator of Duke of Edinburgh Awards it's Prince Philips کا وہ ہے انجیو ہے ان کا ایک پورا ایک گروپ تھا لڑکیوں کاؤن کو لے کی بیچ پہ جانا تھا I was looking forward to that obviously so then I went there اس نے مجھے کہا میں نے کہا ہاں ہاں بہت چھ بات میں نے کہا وہ گورنمنٹ میں ہے کوئی دی سی اور پتا نہیں ای سی ہے کیا ہے میں نے کہا ہوا جائے گا ہمارے بھی کام ہو جائے گا اچھی بات ہے ایک سرکاری آدمی ہونا چاہیے چلا تو میں گیا میری بیچ غلط ہو گیا بالکل میرا دماغ وہاں لگاو تھا اب میں کہوں یار یہ چلی گئی because کی تون میں یہ تھا کہ she meant business پہلے دورے 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 بس بہت ہو گیا میں نے کہا نہیں یار میں نے کہا نہیں یار اور مجھے یہ actually اس کی تون میں ایسر سوہ جوک سے ساید کہ کیا اور یہ محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی جو آپ کو ریالیز نہیں کر رہے تھے ہاں مجھے ریالیز کیونکہ وہ چیز تھی جب جانے لگی جانے لگی جانے لگی تھی کئی دفعہ جانے لگی تھی ایسی بات نہیں تھی بات تھی مومنٹ میبی گاڈ گاڈ مو بائل فونس نہیں ہوتے تو میں آیا میں نے فورم فورم میں نے کہا بھئی کیا ہوا ہاں میں نے منہ کر دیا میں نے کہا گاڈا نہیں پھر بھی مجھ سے کرو گی شادی وہاں سائلنس آگے تو میرے کیلنڈر لگا ہوتا ہے فون کے ساتھ ہاں میں نے کہا اس وز میں نائنٹی فور میں نے کہا دیکھو سپٹیمبر کو کر لیتے ہیں یہ ہے نا 17 سپٹیمبر میں نے کہا کیا ڈیٹ ہوگی کیا میں نے کہا کیلنڈر پر نکالا میں نے کہا چلو تین مہینے کا ٹائم دیتے ہیں پرپ ٹائم دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مجھے میں نے کہا کیا ٹائم کیا ٹائم کیا ٹائم مجھے وہ والی فرنشپ نہیں ہوتی کہ ابے تُو کہاں جا رہا ہے ابے تُو ادھا رہا ہے وہ تحمینا اور میں ہم دونوں ایک در سے کی بہت کیر کرتے ہیں آج تک ہمارے درمیان آپ جناب کا رشتہ ہے ہم ہم نے بہت دروازے کھولنا بیٹھنا انتظار کرنا نوٹس چھوڑنا کہ کھانا اندر رکھاوا ہے آپ دیر سے آئیں گے تو یہ کر دیجئے سو وہ جو باریکیاں ہیں نا کتابیں ساتھ مل کے پڑھنا بکس شیئر کرنا شیروشائری شیئر کرنا ہمارا اب جا کے اس عمر میں بھی ہم ہم روز رات کو ایک فلم ساتھ دیکھتے ہیں ضرور ماشاءاللہ ضرور ہم ایک سیریز دیکھتے ہیں کبھی اس میں آدھے میں وہ سو جاتی کبھی میں سو جاتا ہوں وہ دیکھتے ضرور اور ڈسکشنز ہوتی ہیں ہمارا ختم ہی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دونوں بیٹے آ جاتے ہیں ہمارے پاس کمرے میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا بھئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ 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 وہ 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 پھر وہ کہتا ہے اچھا ہم جا رہے ہیں خدا حافظ فلم کہنے چلو بھی دخاؤ کونسی فلم دیکھیں ہوئی چلو یہ 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 دیکھیں 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 چلو پھر پھر ہم نے میری یہ ایک ایڈوائی ہوگی ماریج جو ہوتا ہے نا ایک ریلیجیس کووننٹ ہے ہم جب نکاح کرتے ہیں چاہے آپ عیشائی ہوں اندو اب بھگوان کا عام کا اللہ کا نام لے کے آتے ہیں آپ کو اس کا پاس رکھنا پڑے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کر لیا آپ نہیں ہم سوچو یار تم نے کیا نام لیے تھے تم نے کیا دعا کی تھی تم نے اللہ کی حمد بیان کی تھی تم نے حدیث پڑی تھی تم نے صحابہ کی نام لیے تھے تم نے سینٹس کے نام لیے تھے میرا سول ان کو مو دکھا سکو گے تم نے ان کو گواہ بنایا تھا نا آپ نے کتنی خوبصورت بات بولی گیا یہ میں فیٹ بتا رہا ہوں یہ ایک ریلیجیس کووننٹ ہے یہ ایسے نہیں آپ چھوڑ سکتے ای لب یوں یوں لب میوں کے بعد یہ نہیں ہو سکتا سوچو بہت برداشت کیا ہوگا تیمینہ نے بہت زیادہ تھوڑا بہت میں نے بھی کیا ہوگا پھر فیصلہ کر رہے ہیں آپ کے نہیں یار اس کو چلائیں گے ہم ایسی کی تیسی یار تیمینہ ایک بڑی اچھی بات کرتی ہے وہ کہتے ہیں ہم جب نوکلی کر رہے ہوتے ہیں تو باس کی بھی تو بخواس سنتے ہم صحیح بات ہے کیا ہم نوکلی کرنا چاہتے ہیں نا برداشت کرتے ہیں تو ہم یہ میاں بی بھی کیوں نہیں کر سکتے برداشت آپ سب سے بڑی تکلیف دے بات یہ ہوتی ہے میں بہت اموشتان ہو رہا ہوں بچوں کا نہیں سوچتے آپ آپ کیسے گھر چھوڑ دیتے ہیں میری لیے بہت بڑا انعام اللہ نے دیا میری اعلال کے بلکل صحیح بات ہے وہ ایسا توفہ کہ میں بس یہ ہی سوچ کے سجدے سے سرنا ہوں میں سوری میں آپ کو نہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم اس چیز کو ریلائز نہیں کرتے ہیں اور جب تک آپ دیکھیں چدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی وشیسنس آ جائے گی ریلیجن کا مطلب نماز روزہ نہیں ہے ریلیجن آپ کو تہزیب سکھاتا ہے اور یہ سب بکوا سکے میں جب آدمی نے چھوڑنا ہوتا ہے بلا وجہ روٹی ٹھنڈی لگنے لگ جاتی ہے ٹھائی رات ہے ٹھیک ہے نا بلا وجہ نمک زیادہ یہ بھی کوئی چیز ہے نمک کے اوپر تم چھوڑ دو گیا کھوڑ ڈال لو گرم گرم روٹی کیا ہو گیا مجھے پاس ٹوٹ پیس مجھے پاس لوگ آتے ہیں میری بیوی ٹوٹ پیس کو پچکا کے بیچ پر سے دباتی میری کہ تمہیں پچاس روپے کی ٹوٹ پیس کیلئے بیوی کو چھوڑنا چاہ رہے ہو تمہارا دماغ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے